یوں تو ہر سال دیوالی خاص ہوتی ہے لیکن اس بار دیوالی پر سب سے بڑا گفت شاید پب جی فینس کو ملنے والا ہے کیونکہ اس بار ان کو وہ خوشکبری ملنے والی ہے جس کا انتظار پب جی فینس پچھلے دو مہینے سے کر رہے تھے جیہاں جب سے پب جی موبائل انڈیا میں بین ہوا ہے تب ہی سے پب جی فینس پب جی پلیئرز کافی پریشان ہیں اور چاہ رہے تھے کہ جلد سے جلد یہ گیم انڈیا میں واپس آ جائے پب جی کوپریشن بھی پب جی موبائل کو واپس لانے کی کافی کوشش کر رہا تھا لیکن کمپنی کی ہر کوشش ناکام ثابت ہو رہی تھی اور پب جی فینس کو سب سے بڑا جھٹکا تو تب لگا تھا جب دو ہفتے پہلے پب جی موبائل کا انڈیا ایکسس کو بلوک کر دیا گیا تھا اور گیم نے موبائل پون پر بھی کام کرنا بن کر دیا تھا لیکن اب لگتا ہے کہ دیوالی سے پہلے ہی پب جی فینس کو دیوالی گفت مل گیا ہے کیونکہ اب پب جی موبائل انڈیا میں واپسی کی تیاری کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد یہ انبین بھی ہو جائے تو آج کے اس ٹیک ٹوک ویڈیو میں میں آپ سے اسی پر بات کروں گا بتاؤں گا کہ پب جی کوپریشن نے ایسا کیا سٹپ لیا ہے جس سے پب جی موبائل کی انڈیا میں واپسی اب آسان ہو سکتی ابھی کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ پب جی کوپریشن انڈیا میں پب جی کی واپسی کی تیاری کر رہی ہے اور اس گیم کے لیے کمپنی فیسٹیف سیزن کے دوران بھی ایک کیمپین جلانے والی ہے کئی ریپورٹس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگلے کچھ دنوں میں پب جی کوپریشن اپنی گیم کو لے کر یعنی پب جی کو لے کر ایک بڑا اناؤنسمنٹ بھی کر سکتی ہے اور لگتا ہے کہ وہ بنا اناؤنسمنٹ اب زیادہ دور نہیں ہے کیونکہ پب جی نے میکروسوفٹ کے ساتھ اپنی ایک گلوبل پارٹنرشپ اناؤنس کر دی ہے جس میں پب جی گیم کو ہوس کرنے کے لیے میکروسوفٹ کے ازیو سرورز کا استعمال کیا جائے گا یعنی پب جی پی سی پب جی موبائل اور پب جی فو کانسولز کو اب میکروسوفٹ کی کلاود سرورز پر ہوس کیا جائے گا اور پب جی کے سبھی یوزرز کا ڈیٹا بھی اب انہی سیکیو سرورز پر سٹور کیا جائے گا پب جی کے لیے ہوئی اس پارٹنرشپ کو جو کرافٹن نے اناؤنس کیا ہے جو پب جی کوپریشن کے پرینٹ کمپنی ہے اس ڈیل کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ساؤتھ کورین کمپنی پب جی کوپریشن نے پب جی موبائل کا چانیز کنیکشن آلموست ختم ہی کر دیا ہے تو ایسے میں جو سب سے بڑا ایشو تھا پب جی موبائل کے ساتھ کہ پب جی انڈین یوزرز کے ڈیٹا کو دیش سے باہر لے جاتا ہے اور پھر وہ چانیز آثورٹیز کے ہاتھ لگ سکتا ہے تو آلموست وہ سولو ہو گیا ہے کیونکہ انڈین یوزرز کا ڈیٹا بھی میکروسوپ کے سرورز پر یا پھر لوکلی سٹور کیا جائے گا حالانکہ تینسینٹ گیمز کو تو پب جی کوپریشن نے پہلے ہی ٹاٹا بائبائی بول دیا تھا اور پب جی موبائل کے پبلشنگ رائیڈز بھی اپنے پاس ہی لے لیے تھے لیکن کمپنی کو انڈیا میں کوئی پارٹنر نہیں ملا تھا تو اس لیے پب جی کوپریشن کو پہلے کافی دکت ہے آ رہی تھی کچھ ریپورٹس میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میکروسوپ پب جی موبائل کا آفیشل پبلشنگ پارٹنر بھی بن سکتا ہے ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نومبر میں پب جی نیو پبلشنگ کا نام اناؤنس کرے گا ڈسمبر کے فرس ویک میں سارے یوزرز کا ڈیٹا میکروسوپ کے سرورز پر ٹرانسفر کیا جائے گا اور اس کے بعد پب جی موبائل انڈیا میں واپسی کر سکتا ہے یعنی جب پب جی موبائل انڈیا میں واپس آئے گا تو آپ کا سارا ڈیٹا آپ کو واپس مل جائے گا لیکن وہ اب میکروسوپ کے سرورز پر سٹور ہوگا ویسے پہلے پب جی موبائل کے دسٹریبیشن رائٹس کو لے کر پب جی کوپریشن جیو کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کی بات کر رہا تھا بات یہ شروع ہو گئی تھی لیکن اس کا کوئی ریزنٹ نہیں نکل پایا تھا اس کے بعد پب جی کوپریشن گئی جیو کے رائیوال ایٹل کے پاس لیکن وہاں بھی کوئی ڈیل فائنل نہیں ہو پائی لیکن اب جب میکروسوپ پب جی کے ساتھ آ گیا ہے تو پب جی موبائل کے انڈیا میں واپسی کے چانسز بہت زیادہ پڑ گئے ہیں پب جی کوپریشن نے میکروسوپ کے ساتھ پارٹنرشپ تو انکر لی ہے لیکن پب جی موبائل کو انڈیا میں انبین کرانے کے لیے اسے سب سے پہلے گورنمنٹ کے پاس جانا ہوگا پورے پروسس کو فالو کرنا ہوگا اور اگر گورنمنٹ کو لگے گا کہ پب جی موبائل انڈیا نیوزرز کے ڈیٹا کا غلط اسمان نہیں کر رہا ہے تو ہی گورنمنٹ اپنے ڈیسیزن کو ریویو کرے گی آپ کے اس پورے ڈیولمنٹ پر کیا رائے ہے آپ یہ مجھے ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ایسے ہی اور دوسرے ٹک لیٹڈ ویڈیوز کے لیے آپ ای بی پی لائیو اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور وہاں پر جا کر ٹک ٹک لیٹڈ ویڈیوز ضرور دیکھیں ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے